جو پن تن پا کہیں کہ جنابے رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اٹھائی اس چادر کے اندر رسولِ کائنات خود تشریف لے گئے اب تو کہا رہا فاطمہ میرے ساتھ نے چادر رکھی فرمایا علی کہاں ہے علی کو نے چادر کے اندر بولایا کہا حسن اور حسین اب ہوگے پانچ ایک ملکات مدزدارہ ایک جنابے علی المرتضاء حیدر کردار ایک جنابے حسن مرتبا ایک جنابے حسین اعظم اور پہلہ دن رسولِ کائنات اب چادر کی نیچے جب پانچ دن آگے تو رسولِ کائنات نے چادر کے اندر سے اپنے یدولہ والے ہاتھ ورم کی بارگاہ میں اٹھائے سکتا اے اللہ یہ ہے میری اہلِ بیت اے اللہ یہ ہے میری اہلِ بیت اس سے میں محبت کرتا ہوں اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر اور اے اللہ قیامت تک جو ان سے محبت کریں قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھانا ابھی ان کے ساتھ اٹھانا اور یعنی جو ان سے بذ رکھے دشمنی رکھے ان سے میں دشمنی رکھوں تو بھی دشمنی رکھوں جو ان سے بذ رکھے دشمنی رکھے ان کا میں بھی دشمنی رکھوں تو بھی دشمنی رکھوں جو ان سے محبت کرے میں بھی محبت کرتا ہوں مولا تو بھی محبت کرتا یہ وہ مائی باطمت اصدارہ ہیں کہ اللہ کی قسم رسول کائنات حضرت باطمت اصدارہ کے بابا ہے مائی باطمت اصدارہ آپ کی شہزادی ہے کہ جب رسول کائنات کے گھر آپ کی شہزادی تشریف لاتی سرکار بیٹھے ہوتے ہیں تو اچھ کا رشتقبال کرتا ہے بابا بیٹھی کا اچھ کا رشتقبال کرتا آگے بڑھتے اور مائی باطمت اصدارہ کا اپنی شہزادی پاک کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اپنی شہزادی کے ماتھے پر بوسہ دیتے اپنی شہزادی کے ماتھے پر بوسہ دیتے اپنی شہزادی کا ماتھا چومتے اور سرکار کھڑے ہو کر کے مائی باطمت اصدارہ کا استقبال کرتے سبحان اللہ یہ ہے وہ مرتبہ کہ کائنات کے اندر اگر امام صاحب آپ کی امام صاحب ایک جگہ بیٹھے ہوں آپ بیٹھے ہوں میں مسائل بیان کر رہا ہوں تطریف کر رہا ہوں ایسے بیوائے سے ایک ایسی ہستی آجائیں ایک ایسا آدمی آجائیں کہ میں اپنا اپنا جو ہے مسلح وہ چھوڑ کر کے کھڑا ہو جاؤں ان کا استقبال کروں آپ کو پتہ چلے گا ہمارے امام صاحب سے مرتبہ بڑا بڑا ہوں یہ بڑا عزت کے قابل آجی ہے یہ بڑا آلہ پائے کا آدمی ہے اپنی جائے نماز چھوڑ دی ان کو آگے کیا ان کو بٹھایا اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے گھر آپ کی شہزادی آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مقام چھوڑ کر کے ہٹ جاتے اور فاتحہ کو بٹھا یہ وہ مقام ہے پانچتن کا آئی بھائی جنابی علیہ مددہ حیدر کرران کی شوہر بطول کی فاتحہ خیبر کی مولا علیہ مصطل کو شاہ کی ساری ہوئے زمین کے ولیوں کے سردار کی حسنین کے حبہ پاک کی باری آئی تو یہ وہ مقام ہے پانچتن پاک میں سے جنابی علیہ مددہ کا کہ جب مکہ فتح ہوا جنابی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے سارے خود گرا دیئے گئے تھے لیکن ایک دودھ اونچی چوٹی پر کعبہ کے اندر جو تھا وہ ابھی تک باقی تھا اب اس پر بنانے کے لیے ایک ڈنڈا لائے گیا لیکن وہاں پہ نہیں پہنچ سکے تو مصطبا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلیح آگے جاؤ حلیح آگے جاؤ جنابی علیہ مددہ کعبہ کے اندر آئے تو آپ وہاں پہنچ نہیں سکتے تھے لوگوں جانو پنچتن کا مقام مصطبا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حلیح میں بیٹھ جاتا ہوں میرے مونے پر میرے کندے پر تو سوار ہو جاؤ اور بھٹ کو گیا مبیو کا سردار جنابی علیہ مددہ کی آنکھوں میں حسو آگئے ارد کمیں لگے اے اللہ کے حصول کہاں مرتبہ آپ کا اور کہاں میں غلام یا رسول اللہ میں کس طرح آپ کے کانے پر اپنا قدم رکھ سکتا ہوں جنابی سوڑے کا حلیح صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے علیہ وکم میرہ مہنا کیا ہے یہ آگے دیکھ مقصد پت گلانا نہیں تھا لوگو سن کر کے داؤ اور ہمان تعدہ کر کے داؤ جنابی علیہ مرتبہ حیدر اکررہ شوہر اکتول خاتہ